زلہ بارہ مولا کے اقبال مارکٹ قصبے کے دکانداروں نے آج کچھ گھنٹوں کے لیے ٹپر اور دوسری بڑی گاڑیوں کو روک کر رکھا یہاں کے دکانداروں کے مطابق اس چھوٹی سی سڑک پر ہر وقت بڑی گاڑیوں کا دباؤ رہتا ہے جسے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو بھی کینٹرہ کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دکانداروں کے مطابق ٹرافک کا دباؤ ہونے کے وجہ سے ان کا سارا سمان گردے اور دھول کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے انہوں نے زلہ انتظامیہ سے اپیل کیا کہ یہاں ٹپر ٹرک اور ڈیمپر کے لیے کوئی متبادل راستہ نکالا جائے یا پھر ان کے لیے کوئی وقت مقرر کیا جائے تاکہ عام لوگ پریشان نہ ہوں کہ جو ہمارا یہ جو اقبال مارکٹ اول ٹاؤن کا جو روڈ ہے بہت ہی چھوٹا سا روڈ ہے اور اس روڈ کا آپ دیکھیں پورے دن بر 24 آورز اتنا دباؤ بنا رہتا ہے ہیوی موٹرز ویہیکلز کا کہ اگر یہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ آرام سے چلیے اور لوڈڈ گاڑیاں اتنی ہوتی ہے کہ ہم دکانوں میں ڈر رہے ہیں اور اتنی پرشیر ہورنس لگا کے رکھے ہیں تو جسے ہم ملب ہم گونگے بھی ہو گئے بہرے بھی ہو گئے نہ ہم کچھ کہہ پا رہے ہیں اور نہ ہم کچھ سن سکتے ہیں اور ہم نے کافی ٹائم کافی بار ان سے بات بھی کی تھی اور کافی بار ان سے رکوشٹ بھی کی تھی کہ آپ اپنے اس ٹرافک کا جو نظام ہے آپ کا آپ ایک سوکینس طریقے سے آپ یہ ٹرافک کو آپ یہاں سے چلائیے جس سے ایک دکاندار بھی بچے گا اور آپ بھی بچیں گے دکانداروں کے لئے بھی ہماری یہی میسیج رہے گی کہ دکاندار اپنی دکانوں کی حد تک اپنا مال لگایا کرے اور جو ایکسٹرا ہم نے روڈ میں اپنا جو مال لگاتے ہیں وہ ہم اپنے ذمہ داری کے احساس سے ہم وہ اپنے دکانوں میں رکھیں تاکہ روڈ راستے چلتے چاہے پیڈیسٹرین ہو چاہے وہیکل والا ہو تو ان کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو اور ہماری یہی ان ٹپر والوں اور ہیوی موٹر وہیکل والوں سے یہی گزارش ہے اور مائننگ آفسر سے یہی گزارش ہے کہ وہ ان کا کوئی علاج کرے تاکہ جس سے یہ ٹپر والی پر اچھے سی چلے اور یا تو ان کو کوئی چیکنگ ہو جائے یا تو ڈی سی باراملا صاحب اس کے اوپر کوئی ایسا سٹپ اٹھائے جس سے ہم دکاندار کم سے کم یہ فیل کرے کہ ہم بھی کسی دیش میں رہ رہے ہیں ہم بھی کسی ملک میں رہ رہے ہیں اور ہمارا یہ چھوٹا سا قزبہ ہے اتنا بڑا مارکٹ بھی نہیں ہے اور اتنا بڑا روڈ بھی نہیں ہے آپ دیکھیں آٹھ دس پھوٹ کا روڈ ہے اور اس دس پھوٹ کے روڈ میں آپ دیکھیں کتنے ہیوی ڈیمپورس بسز اور ہیوی لوڈڈ گاڑیاں کتنے آتی ہیں اور ہم کچھ دکاندار کچھ کہنے ہی پا رہے ہیں ہم روز مال لاتے ہیں روز اس کو گرد گبار چڑتا ہے جیسے ہم نے سجیو سے یہ مال یہاں پہ رکھا گئے آپ خود ہی دیکھیں آپ اس مارکٹ کی حالت دیکھیں